میرے پیارو سکون چین نتمنان خوشیاں سب وہ دین میں ہیں آسان آپ کو بتاتا ہوں دیکھو عامال زندگی بنائیں گے عامال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھنا ہے یہ جو جنید جمشد مروم کیا اختتام اللہ نے اس کا کیا یہ جنید جمشد کوئی تبلیغی بزرگ تھا کوئی بہت بڑا یا کہ بہت بڑا یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پیارو لوگوں مجھ سے آکے کتنی شکایت کرتے ہیں جنید کی لیکن جو جنید کی ٹی وی میں حرکتیں آتی تھیں وہ بہت چھوٹے گناہ ہیں بہت چھوٹے لیکن جنید گناہ کبیرہ سے جنید کی مو سے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں سنی میرے پیارو اور غیبت کرنا زنہ سے بڑا گناہ ہے جو آدمی غیبت کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کا رزق روک دیتا ہے تقدیر کا حدیث میں آتا ہے بعض گناہ تقدیر کے رزق روک دیتے ہیں بعض گناہ ایسے ہوگا ہے میں نے جنید کے مو سے کبھی بھی جنید میں کہو نا کہ جنید یار وہ انزمام تمہارے لیے ایسا کہتا ہے وہ کہا سعید بھائی سعید وہ کہہ رہا تھا میں ہے بھی تو ایسا کبھی اس نے ریٹیلیشن میں جواب نہیں دیا کہ انزمام کی ایسی کی تحسین ہے میری پیارو چار پانچ گھنٹے وہ زنہ اللہ کو بولتا تھا جو مخلوق میں اللہ کو بولے گا پھر دیکھا اللہ اس کا مخلوق میں کیسا موت پر اس کا تعرف کراتے ہیں اگر اللہ اس کا تعرف یہی شروع کر دیتا وہ تو پھٹ جاتا پاگل ہو جاتا پتہ نہیں کسی غرط لائن پہ چلا جاتا اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا دیکھو یہ ناشتنے گانے والا تھوڑے دین پہ تھا تھوڑے دین پہ میں اور جنید جمشد ہمارا دین تو کمزور ہے ہمیں کترے سال ہوئے ابھی کچھ بھی نہیں کبھی ہم یہاں غلطی کبھی وہاں غلطی جیسے بیٹسمن ہوتا ہے نیا نیا کبھی سلپ میں آؤٹ کبھی ادھر آؤٹ تو ہم تو آئے دن آؤٹ ہو جاتے ہیں ذرا سے گڑکیاں آ جائیں تو آنکھیں آؤٹ ہو جاتی ہیں ذرا سے مول غلط آئے تو کان آؤٹ ہو جاتے ہیں ذرا سے مول آئے کبھی زبان آؤٹ ہو جاتی ہے ہم تو ڈیلی ہماری گلی اڑتی ہے لیکن اس چھوٹے پوٹے دین پہ اللہ نے پوری دنیا میں جنید کے نام کو زندہ کیا اور اس کی حیاتی میں لوگ کم ہدایت پیارے تھے اللہ نے اس کی موت سے لوگوں بہت زیادہ ہدایت دے دی میرے پیاروں میرے پیاروں آمال سے دنیا بھی بنے گی اور جنید جمشید کی دنیا ختم نہیں ہوئی میں جنید کو جانتا ہوں نینٹیس سے جنید کیا صرف پاکستانیہ میں جو اردو جانتے ہیں جنید کو ویسٹ میں مشہور تھوڑی آدمی تھا ہمارا تو انٹرنیشنل سپورٹس ہے انگلینڈ، آسٹریلیا، ہر جگہ انجمہ مولک کا نام بہت زیادہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹس ہے یہ تو نات اور یہ گانے جو ہم پاکستانی اور جو اردو جانتے ہیں لیکن میرے پیاروں دوستوں کو اللہ نے اس کی آخرت بھی بنائی اور دنیا اللہ نے اس کو وہ عطائقی جو جنید کی سنگنگ میں اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا سو سے زیادہ دکانے تو اس کی پاکستان میں حج پہ جاؤ تو جے 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 جا جاؤ جنید جمشید جنید جمشید کو شوق تھا وہ دعا مہتا تھا اللہ میرے پوری دنیا میں نام مشہور کر دے اور میرا موت پہ بھی نام مشہور کر دے دیکھو جب انسان اللہ کا کام کرتا ہے پھر اللہ اس کا کام کرتا ہے جنید جمشید ایسے بیٹھا شب جمعہ میں چترال میں بیان کر رہا تھا بیان کر کے ایک دم رک گیا پتہ نہیں کیوں رکا کہتا ہے میں دعائیں کراؤں گا اپنے لئے یہ سارا مجمع میرے لئے دعا کریں تو جنید جمشید ایک دعا کی کہ اے دعا کرو اے اللہ مجھے اپنے رستے کے شہادت کی موت دے پورے مجمع نظور سے کہا آمین تو کہو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت دے دی میرے پیارو اللہ ہمارے کام کرے گا اگر ہم دیکھو کیا کہا عجیب بات کہ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر جب چوبیس گھنٹے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا میرے پیارو ہمارے عامال ہمارے حالات ٹھیک کریں گے اللہ کی قسم پوری دنیا میں حالات خراب ہیں پوری دنیا میں حالات اور دن بر دن خراب ہو رہے ہیں اگر ہم عامال پہ نہ آئے اب تو اللہ نے یہ میڈیا پہ اتنے لوگ آگئے ہیں یہ مشتاق احمد یہ انزمام یہ حاشم عاملہ حاشم عاملہ اپنے ملک کا سب سے عزت والا سٹیزن ہے مجھ سے لمبی داڑی ہے اس کی میرے پیارو اور میں جب ساتھ ایفریکہ گیا ڈربن میں تو میں نے حاشم کے جب میں وہاں ادھر میری بات تھی اس میں نانٹی پیسٹ نون مسلم تھے تو حاشم ابھی بھی جہاز سے اتراتا تھا انڈیا کا ٹور کر کے ڈیڑھ مہینے کا سفر کر کے تو موبائل آن ہوا تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں گھر چھوڑوں تمہارے بی بچی آئے میں کہتا ہے اور یا سعید انور کا بیان ہے سٹیڈیا میں وہاں جاؤ گے کہ میں آ رہا ہوں بھی بچیز ملکہ ہیں بیان سنکے پھر گھر جاؤں وہاں آیا بھائی جنید بھی ملے اس نے بات سنی تو میں نے اس کے جو کرکٹرس دینا اس سے پوچھا کہ حاشم تم سارے نون مسلم حاشم کا کیا ایفیکٹ ہے تم پہ کہتے ہیں یار جب بھی ہم میچ ہارتے ہیں یا ہمیں پریشانی آؤٹ ہوتے ہیں یا گندہ کھیلتے ہیں ہم حاشم نہ یہ نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے ہم اس کے چہرے کے دیکھتے ہیں اس کے چہرے کے دونے کے دیکھ کے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر اتنا کتنا سکون ہوا ہے ہم سکون کے لئے تو سب کچھ کر رہے ہیں بھائی مسجد مچھلی کا سکون پانی میں ہے مسلمان کا سکون مسجد میں ہے یہ کہاں باہر تلاش کر رہا ہے آرزی سکون ٹیمپراری نشہ کیا ٹیمپراری سکون پھر پریشانی دوائی خائنین کی ٹیمپراری سکون پھر پریشانی یہ سب آرٹیفیشل ہیں